تخیرہ اندوزوں کے خلاف قانون لائے جا رہا ہے ایک محاذ کرونا اور دوسرا بے روزگاری غربت کے خلاف ہے محدود وسائل کے باوجود کرونا کو شکست دیں گے معاون خصوصی فردوس آشکوان کی پریس کانفرنس کہاں ایمرجنسی کیش ٹرانسٹر پروگرام میں سیاسی بنیاد پر کوئی عمل دخل نہیں وزیراعظم کی زیر صدارت اجناس میں ای سی سی فیصلوں کی توسیق کی گئی ضروری میڈیکل سامان پر ٹیکس چھوٹ دے دی ای او بی آئی پینشنرز کے اضافی کی منظوری موخر کر دی امران خان نے کرونا کے خلاف جلعی انتظامیہ کی کوششوں کو سراہا زہیرہ اندوزی اور سمگلنگ کی روک تھام کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت پہ جو آڈیننس لایا جا رہا ہے اس میں سخت سزائیں زہیرہ اندوزوں اور سمگلنگ میں ملوث افراد کے لیے تجویز کی گئی ہیں پاکستان اپنے محدود وسائل میں قوم کی مدد سے تمام فیڈریشن کی اقائیوں کو یکجہ کر کے کرونا کے خلاف نبرد ازما ہے اور انشاءاللہ ہم اس کشکس دیں گے ہم نے دونوں محاضر پر لڑنا ہے فلاس اور بیر جوزگاری کے خلاف لڑنا ہے اور دونوں کو پیرلل ہم نے ون وائ ون اڈریس کرنا ہے ارجنسی پروگرام جو ہے وہ تمام تر سیاسی وابستیوں سے بالاتر ہو کر میرٹ کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے اور اس پروگرام کا مقصد حق داروں تک ان کا حق پہنچانا ہے اور یہ اسی سلسلے کی ایک کاوش ہے ضروری میڈیکل سمان کی درامت پر ٹیکس کی چھوٹ دینے کی بھی منظوری دی گئی ای او بی آئی کے پینشنر کی پینشن میں اضافے کی منظوری موخر کر دی گئی